اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بلو بیری مفنز بہت مزیدار مفنز ہیں بہت سوفٹ اور لائٹ ہیں کھانے میں اور ان کے اوپر بہت مزیدار کرسپی سٹریزل کی ٹوپنگ کی ہے آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مفن ٹین چاہیے ہوں گے مفن ٹین میں آپ پیپر کبز لگا لیں اور انہیں آپ ایک طرف رکھتے ہیں اور اب آپ اس کی باقی چیزیں تیار کریں جس کے لیے آپ کو ہنڈر گرامز انسالٹڈ بٹر چاہیے جو روم ٹیمٹریچر پہ ہو اس کے ساتھ ٹو ہنڈر گرامز چینی چاہیے بھاریک چینی ہے پیسی ہوئی چینی اس میں استعمال نہیں ہوگی اس کے ساتھ ٹو ایٹی گرامز میدہ چاہیے اور میدے کے بیچ میں دس کرام آپ بیکنگ پاورڈر شامل کریں اس کے بعد آپ کو دو انڈے چاہیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون ونیلا ایسنس چاہیے ون ٹوئنٹی فائیو ایمیل ملک چاہیے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہو اور ٹو ہنڈر گرامز بلو بیریز چاہیے جو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور فروزن بھی استعمال کی جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو نمک چاہیے ہوگا اب آپ اپنے ایون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے ون ایٹی ڈگریز پہ آن کر دیں اور پھر آپ اپنا مکسنگ بول لیں اس میں مکھن ڈال کر اسے آپ ہلکا سا بیٹ کریں کہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے اور پھر آپ اس کے بیچ میں چینی ڈال کر مکھن اور چینی کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کریں بٹر اور شوگر بیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں آپ ان بیٹوین سپیچولا سے باول کے کنارے ساف کرتے رہیں اور اسے میڈیم سپیڈ پر بیٹ کرتے رہیں جب تک کہ یہ دونوں چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر آپ اس کے بیچ میں ون ٹی سپون ایونیلا ایسنس شامل کریں اور اس کے ساتھ ون فورٹ ٹی سپون نمک ڈال دیں اگر آپ سالٹڈ بٹر یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان سالٹڈ بٹر یوز کریں گے تو پھر آپ نے اس میں ون فورٹ ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے سپیچولا سے کناروں کو بہت اچھی طرح سے ساف کریں اور پھر اسے بیٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے اس میں دو انڈے شامل کرنے ہیں ایک ایک کر کے انڈا ڈالنا ہے اور مکسر کو آن رکھنا ہے میڈیم سپیٹ پہ مکسچر کو بیٹ کرتے رہیں اور اس کے بیچ میں پہلے ایک انڈا ڈالیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا انڈا ڈالیں اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیں جب تمام چیزیں بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو جائیں تو پھر آپ نے جو میڈا اور بیکنگ پاودر ناب کر رکھا تھا اسے آپ ایک چلنی سے چھان لیں اور پھر آپ اس میڈے میں سے ون تھرڈ پورشن اس مکسچر میں ڈالیں اور اسے بیٹ کریں ہلکی سپیٹ پہ بیٹ کریں تاکہ میڈا اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ ہاف پورشن دودھ کا اس میں ڈال دیں اور اسے مکس کریں پھر دوبارہ ون تھرڈ پورشن اپنے میڈے کا ڈالنا ہے اور پھر ہاف ملک جو باقی بچا ہے وہ ڈالنا ہے تھوڑا سا بیٹ کریں اور پھر آپ نے لاشٹ پورشن جو میں دیکھ آپ کے پاس بچے گا وہ اس میں ڈالنا ہے اور اسے ہلکی سپیٹ پر آپ نے مکس کرنا ہے یاد رکھیں ہمیشہ ڈرائی انگریڈینٹ سے شروع کریں گے اور ڈرائی پہ ہی ختم کریں گے اور ان بیٹوین ہم لیکوڈ یوز کریں گے جب اچھی طرح سے تمام چیزیں مکس ہو جائیں بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو جائیں تو پھر آپ نے اس میں بلو بیریز ڈالنی ہے اور بلو بیریز ڈال کر بس اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بلو بیریز مکسجر کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں بہت زیادہ اوور بیٹنگ نہیں کرنی ہے اور بلو بیریز ڈالنے کے بعد آپ نے لو سپیٹ پر اسے بیٹ کرنا ہے جب بلو بیریز تمام بیٹر کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو پھر آپ اس پینٹر کو اپنے مفن ٹین میں ڈال لیں آپ ایک آئیس کیم سپون لے لیں اور اس سے آپ ایک ایک سکوپ کر کے تمام پیپر کپ میں اسے ڈال لیں ایک سپون بھر کے اگر آپ سکوپ ڈالیں گے تو وہ ایک مفن کے لیے کافی ہوگا آپ نے تقریباً 3 فورت پورشن تک اس کا پیپر کپ کو بھرنا ہے اور پھر آپ اپنے پین کو ہلکا سا ٹیپ کریں اور انہیں ایک طرف رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کے لیے سٹروزل ٹاپنگ تیار کریں سٹروزل ٹاپنگ بنانے کے لیے آپ کو 40 گرامز براؤن شگر چاہیے 50 گرامز میدہ چاہیے اور 35 گرامز بٹر چاہیے جو کہ فریج کا تھنڈا بٹر ہو آپ ان تمام چیزوں کو ایک باول میں مکس کریں اور پھر انہیں ہاتھ سے آہستہ آہستہ رب کرنا شروع کریں انہیں آپ نے جوڑ کر ایک باول کی شکل میں نہیں لے کے آنا بلکہ آپ نے آہستہ آہستہ رب کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے بہت فائن کرمز بن جائیں جب تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اس کے بہت فائن کرمز بن جائیں تو پھر آپ اسے تمام مفنز کے اوپر ڈال دیں ایونلی ڈیوائٹ کریں تمام مفنز پہ اس ریسپی میں بڑے سائز کے گیارہ مفنز تیار ہوئے ہیں آپ ان گیارہ مفنز کے اوپر اس ٹوزل کو ڈیوائٹ کر دیں اور اچھی طرح سے اوپر ٹاپنگ ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو آپ چھوٹے سائز کے کپکیکس بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کی اپنی چوئیس ہے اگر آپ بڑے مفنز بنانا چاہیں تو اس طرح سے بنا لیں اور پھر آپ تمام ٹاپنگ ڈالنے کے بعد انہیں بیک ہونے کے لئے اوپن میں رکھتے ہیں اور ون ایٹی ریگریز پہ تقریباً تھرٹی سے تھرٹی فائیو منٹس میں یہ مفنز بیک ہوں گے میرے پاس یہ تھرٹی فائیو منٹس میں بیک ہوئے ہیں اور تھرٹی منٹس کے بعد میں نے انہیں چیک کیا تھا اس وقت یہ تھوڑی سے اندر سے سوفٹ تھے اور تھرٹی فائیو منٹس کے بعد میں نے انہیں اوان سے نکالا ہے تو اب یہ بلکل تیار ہیں آپ یہ دیکھیں اوپر ٹاپنگ جو ہے وہ بہت اچھی کرسپی ہو گئی ہے اور بہت ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر اس کے سائیڈز پہ آ گیا ہے اوان سے نکالنے کے بعد آپ انہیں پین میں ہی تھنڈا ہونے دیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ ایک نائف کی مدد سے اس کے کناروں کو لوز کر لیں اور پھر آپ انہیں ٹن سے نکال کر وائر ریک پر رکھ لیں بہت مزیدار گلو بیری مفنز اب تیار ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اندر سے بہت سوفٹ ہیں اور ان کی ٹاپنگ بہت کرسپی اور ٹیسٹی ہے اگر آپ بنا کر کسی کو گفت دینا چاہیں یا آپ کسی پارٹی میں سرف کرنا چاہیں تو آپ انہیں کسی فینسی پیپر کپس میں رکھ لیں اور اگر آپ کے پاس فینسی پیپر کپس کھر میں موجود نہ ہوں تو آپ پیپر ڈائلی سے بھی ان کی فینسی کورنگ بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک پیپر ڈائلی کو درمیان میں سے ہاف کریں اور پھر آپ اس کا سینٹر کا پورشن کینجی سے کارتیں اب جو اس کا لیز فالا پورشن آپ کے پاس بچا ہے اسے آپ سینٹر سے دو پیس کر لیں اور ہر پیس کو آپ ایک مفن کے ارد گرد رکھیں اور اسے ٹیپ سے جوڑ دیں اس طرح ایک بہت حبصورت کور اس کا تیار ہو جاتا ہے اور بہت حبصورت پریزنٹیشن بن جاتی ہے آپ انہیں اس طرح سے تمام مفنز کو کور کریں اور پھر آپ انہیں کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پارٹیز میں پریزنٹ کریں تو بھی بہت حبصورت لگتے ہیں اس طرح سے آپ انہیں تیار کریں اور آپ انجوئے کریں جتنے حبصورت طریقے سے آپ اپنے ڈش کو پریزنٹ کریں گے کھانے والے کو وہ اتنا ہی اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے آپ بہت اچھے طریقے سے اس کی پریزنٹیشن کریں اور ان مزیدار مفنز کو آپ چائے یا کافی کے ساتھ انجوئے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو اور یہ آئیڈیا پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو فور ووچنگ